آپ کو یہ خواہد صاحب پتا چلا کہ یہ جو لائے گئے تھے خان صاحب نے چالیس ہزار لوگوں کے سیٹل کرنے کی بات کی تھی ان میں ظاہر ہے کہ دہشتگرد بھی ہیں جو آپ کے نزدیک آپ کے نیادہ دشمار بتائیں ان کو لانے کا مقصد کیا تھا دیکھیں بیسیکلی یہ جو اس وقت جو بریفنگ ہمیں دی گئی تھی بریفنگ تو عمران خان نے نہیں دی تھی بریفنگ تو جنرل باجو صاحب نے اور جنرل فیصل صاحب نے دی تھی اور ان دونوں نے بہت ایڈوکیسی کی تھی وقالت کی تھی کہ جی یہ بڑے چھے لوگ ہیں یہ واپس آ جائیں گے اور یہ سیٹل ہو جائیں گے پھر آپ کو یاد ہے کہ ایک حمید اور دوسرا مسلم خان دو بندے تھے ان کو پاڈن بھی کیا گیا پھر ایک کو جو ہے سوات کا قسائی کہا جاتا تھا یعنی حافی دیتی تھی ان کو جو ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اور بڑی ڈیٹیل چار پانچ گھنٹے کی جو ہے وہ بریفنگ تھی مجھے یاد ہے محسن داورد میں انہیں نے اس میں بڑے سوالات بھی کیے تھے اور تھوڑے سی تلخی بھی اس دوران کوئی پیدا ہوئی تھی تو یہ یہ اس سارا مسئلہ جو تھا لازمی طور پر اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو دی تھی بریفنگ ہمیں مران خان وزن بورڈ وہ صرف ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا اس لئے وہ نہیں آتا تھا انہوں نے اناؤنس کیا ٹی وی پہ انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور یہ بڑے نیک پارسہ لوگ ہیں اور یہ آ رہے ہیں واپس آ کے اور پاکستان میں جو ہے یہ امن کے نعرے لگائیں گے اور ہم سے زیادہ اچھے شریف مان جائیں گے اس قسم کی گفتگوہ ہوتی تھی موسیقی